تو ہی سوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آغاز میں سب سے پہلے ذکر کر لیتے ہیں مہنگائی کا ماہ رمضان میں ملتان میں اٹھا مہنگائی کا توفان پھلوں کی قیمتیں چھونے لگیں آسمان مہنگائی کے کرواہد نے آم آدمی کو پھلوں کی مٹھا سے دور کر دیا ہے ہمیں ریپورٹ کر رہی ہیں سوہیرہ تاریخ افتار دسترخوان پر فروت چارٹ سجانا تو خواب بھی بن گیا پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں 172 روپے فی درجن انگور 314 اور انار 378 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں جبکہ فطور 172 روپے اور سٹرابری فی کلو 200 روپے میں دستیاب ہے خربوزہ 64 روپے جبکہ تربوس 46 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ رمضان بزار میں میاری پھل دستیاب نہیں جبکہ مارکیٹ میں پھلوں کی قیمتوں کو آگ لگی ہوئی ہے جو ملک کی حالات ہیں اس کے حساب سے سب چیزوں کی قیمتیں زیادہ ہیں یہ پیچھے سے منڈی سے جب تک کنٹرول نہیں کریں گے تب تک کوئی چیز کنٹرول نہیں مہنگائی کے ستائے شہریوں نے ماہ سیام میں پھلوں کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمین ایڈی نواز کے ساتھ سوہیرہ تاریک ملتان رحمیر خان میں رمضان بزار شہریوں کو رلیف راہم کرنے میں ناکام انتظامی کی جانب سے سستے رمضان بزار کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ماہ رمضان میں سستے رمضان بزار میں سبسیڈی گھی نہ ہونے پر شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا آمیر بھٹی کی ریپورٹ رہیمارکہ میں ظلی انتظامی ماہ رمضان المبارک میں شہریوں کو سستی اشیاء فرام کرنے میں ناکام ہو گئی سستے رمضان بزار میں سبسیڈی گھی کی ادم دستیابی کے باعث شہریوں کا خالی ہاتھ لوٹنا معمول بن گیا شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگی داموں گھی خریدنے پر مجبور ہو کے دوسری جانب انتظامیہ کا عملہ کہتا ہے کہ یوٹیلیٹی انتظامیہ کو گھی کی فرامی کا مراصلہ بھی جوا دیا ہے جیل بھی سبسیڈی گھی پہنچا دیا جائے گا یوٹیلیٹی سٹور انتظامیہ کو دائیت جاری کی گئی ہے انشاءاللہ صبح سے پراپر یوٹیلیٹی سٹور کا ہے سٹال بھی یہاں پہ فنکشنل ہو جائے گا باقی گھی جو ہے شہریوں نے انتظامیہ سے سستے رمضان بازار میں سبسیڈی گھی و دیگر اشیاء کرو نوش کی فرامی کو یقینی بنانے کی اپیل کر دی کیمیرمین گولا مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹے روحی نیوز رحمیر خان رمضان مبارک میں منگل بازار پر رشت لگ گیا شہری ریلیف تلاش کرنے منگل بازار پہنچ گئے شدید گرمی اور روزے کی حالت میں شہری خریداری میں مصوب دکھائی تھی ہمیں ریپورٹ کریں گے شہری ریلیف حاصل کرنے کے لئے منگل بازار پہنچ گئے شدید گرمی اور روزے کی حالت میں شہری خریداری کرتے رہے ہر کسی نے اپنی ضرورت کے مطابق اشیاء خریدی باجن بس یہ ریلیف ملتے ہیں آپ کے بازاروں میں ویسے مہنگائی تو بہت ہوئی ہوئی ہے صرف یہ بازاروں میں سستی چیزیں مل جاتی ہیں اس ویسے بازاروں کا رخ کیا ہوا ہے ویسے گرمی بھی ہو رہی ہے شہریوں نے منگل بازار کو خوش آئند قرار دیا کہتے ہیں منگل بازار میں اشیاء ضرورت سستی مل رہی ہیں ریلیف کی وجہ سے وہ اتنی گرمی برداشت کر رہے ہیں سستے بازاروں میں شہری اور دکاندار نئے حکومت کے بھی گنگاتے نظر ہیں رمضان شریف کا اور ماشاءاللہ کام بھی بڑا بیترین ہے عمران خان اترے گیا نا اس لیے ریلیف مل رہے گاگوں کو بہت ریلیف ہے شیر آگیا ہمارا زندہ بات عید بھی قریب ہے شہریوں کا رش دیکھ کر دکاندار بھی کافی خوش دکھائی دیتے ہیں کیمریمن فہیم عابد کے ساتھ سوہیب گرمانی روحی ملتان میاں والی ریلوے سٹیشن انتظامے کے نحلی میاں والی ریلوے سٹیشن کے گرد جھاڑیوں کی بھرما شہریوں کہنا ہے کہ گھنی جھاڑیا جرائیم پیش انعاصر کی آماجگاہ بن چکی ہیں کئی بار مسافر لٹ چکے ہیں دن بر جھاڑیوں میں نشیوں کے ڈیرے ہوتے ہیں سفائی کے ناکس انتظامات اتراف میں کچھرے کے آمبان لگے ہیں مگر ریلوے انتظامیہ خام و اشتماشائی بنی ہوئی ہے شہریوں نے متلکہ اکان سے ریلوے سٹیشن کے گرد سفائی سترائی اور جھاڑیوں کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمین شہراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی رحیمیہ خان میں پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچلر ایسوسییشن کا احتجاج ہوا لہور سیکٹریٹ کے باہر دھرنے میں بیٹھے پروفیسرز پر پولیس کا موینہ تشدد کی شدید مضمت کی گئی مظاہرین نے مطالبہ تسلیم نہ کرنے پر احتجاج کا دارہ کار وسیع کرنے کا انتظام دیتی آمیر وٹی کی ریپورٹ رحیمیہ خان میں پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچلر ایسوسییشن اور طلبہ سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین نے گورنن خاجہ فرید کالج کی نون گیٹ پر احتجاج کرتے ہو شدید نارے بازی کی پروفیسرز کا کہنا تھا کہ لاہور سیکٹریٹ کے باہر پنجاب بھر کے پروفیسرز پے اینڈ سرویس پروٹیکشن کے لیے پینتیس روز سے دھرنے پر بیٹھے ہیں آج سبح سہری کے وقت پولیس نے دھرنے پر بیٹھے پروفیسرز کو تشدد کا نشانہ بنایا سینتیس روز سے ہمارے اسادزہ پورامن طریقے سے وہاں دھرنے دیئے بیٹھے تھے آج سہری کے ٹائم انہوں نے پولیس گردی کے ذریعے وہ دھرنے ختم کر دیا ہمارے اسادزہ لا پتہ ہیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ پولیس نے معاشرے کے اسادزہ کے ساتھ ظرم کیا جس پر پولیس کو پروفیسر سے معذرت کرنی چاہیے پروفیسرز کا کہنا تھا کہ حکام مالا ان کے مطالبہ تسلیم کرنے ورنہ پورے پنجاب میں دھرنہ دیں گے کیمرمین گولا مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیمیر خان نیوز ریاضم شہباز شریف سے تادیر شہری اور مزور طبقے نے بہت سی امیتیں مبسطہ کر لیں شہریوں کے کہنا ہے کہ سابقہ حکومت کے نسبت موجودہ حکومت عوام کرلیف مہیا کرے گی دیکھتے ہیں جامپور سے جاوید اکبال کی یہ ریپورٹ حکومت بدلی تو تاجر شہری اور مزور طبقے نے نئی حکومت کو ویلکم کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکومت کے جاتے ہی ڈالر کی قیمت بھی آٹھ روپے کم ہو گئی جو کہ نیک شگون ہے اب مہنگائی کا جن بھی کابو میں آئے گا شہریوں مزدوروں کا کہنے تھا کہ انشاءاللہ اب جہاں مہنگائی کم ہوگی وہیں لوگوں کو بھی سک کا احساس ملے گا نیا شباز شریف عوامی توقعات پر پورا اتریں گے کچھ شہریوں نے موجودہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ تیس سال اتدار میں رہنے والے اب کچھ ماہ میں عوام کو کیا دے سکتے ہیں نواز شریف نے کیا کیا تھا شباز شریف نے پہلے کیا کیا تھا تیس سال ہو گئے ان کو یہ حکومت کرتے کر دیں اب کیا کریں گے مہنگائی یہ جوی کمی ہو سی اسا ڈاڑے رکشی آلے خوش شہل عمدللہ شباز شریف صاحب دے حکومت آگئی ہے بہتری آئے گی کیونکہ آپ بھی گئی ہے بہتری ڈالر کا ریٹ بھی کم ہو چکا ہے اور مزید بھی بہتری آنے چاہیے اور آئے گی انشاءاللہ موجودہ حکومت کو عوام کا اعتماد جتنے کے لئے عملی کام کرنا ہوگا تاکہ عوام کو ریلی فرام ہو سکے موجودہ حکومت سے عوام تاجروں شہریوں اور مزدور طبقے کو بہت سی امیدیں وابستہ ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت شہریوں کے دکھوں کا مدعوہ بن سکتی ہے کہ نہیں ساتھی کامرامین جو ہے جعوید کے ساتھ جعوید اقبال روحی جامپر ناظرین شہباز شریف کی امور مملکت سنبھالنے پر ملتان و مسلمی قنون کے کارکنوں کا جشن مٹھائی یا تقسیم کی گئیں لیگی ٹکٹ ہولڈر رانہ اقبال سر آج کہتے ہیں شہباز شریف ملک کی ابتر معاشی صورتحال کو سنبھالیں گے ملتان کے جاری ترکیاتی منصوبوں کو نہیں روکا جائے گا تمام منصوبیں مکمل ہوں گے ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں جنید انبر شہباز شریف نے وزیر آزم پاکستان بننے کے بعد امور مملکت سنبھال لیے مسلمی قنون کی جانب سے جشن کا سلسلہ جاری ہے لیگی ٹکٹ ہولڈر رانہ اقبال سراج کی جانب سے مٹھائی تقسیم کی گئی اور خوشی کا اظہار کیا گیا لیگی رینوما اقبال سراج کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کو وزیر آزم بننے پر مبارک بات دیتے ہیں شہباز شریف کے آنے سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا لیگی رینوما اقبال سراج کا کہنا تھا کہ ملتان شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو نہیں روکیں گے جاری ترقیاتی سکیموں کو مکمل کیا جائے گا اقبال سراج کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون تعمیر و ترقی پر یقین رکھتی ہے لیگی حکومت اپنے مختصر دور حکومت میں ملتان کے لیے بڑے منصوبیں لائے گی کیمرمین حارون علی کے ساتھ جنین انور روحی ملتان مظفرگر کے تاجروں نے نئی حکومت سے بہتری کی امیدیں جوڑ لیں اڈیشنل جنرل سیکٹری انجمن تاجران شیخ خامر سلیم کی رہاش کام پر تاجروں کا اجلاس ہوا تاجروں کا کہنا تھا کہ نئی حکومت تاجروں کے لیے اچھے اقدامات اٹھائے اور مہنگائی میں کمی کرے مظفرگر کے تاجروں نے نئی حکومت سے امیدیں مبستہ کر لیں اڈیشنل جنرل سیکٹری پنجاب انجمن تاجران شیخ خامر سلیم کی رہاش کام پر انجمن تاجران کا اہم اجلاس منع کی دھوائی جلاس میں مرکزی صدر انجمن تاجران امیر حسن سمید شہر کے تمام اہم تاجروں نے شرکت کی اڈیشنل جنرل سیکٹری انجمن تاجران پنجاب شیخ عمر سلیم نے کہا کہ شہباز شریف کو وزرعاصم پاکستان بننے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں امید ہے کہ شہباز شریف تاجروں کی بہتری کیلئے کام کریں گے دوسری جانب نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوج کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کے لیے وزارت اسمہ کانٹوں کی سیج ثابت ہوگی حکومت کو قومی ترجیحات پر سب کو اکٹھا کرنا ہوگا ملتان سے جنید انمر کی ریپورٹ ملتان میں نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوج کا روحی سے خصوصی گفتگو میں کہنا تھا کہ شہباز شریف کی وزارت اسمہ کی حسرت پوری ہو گئی مگر یہ زیادہ دیر نہیں چلنی ایک خاص حالات میں بھانمتی کا کنبہ جوڑا گیا ہے اپنے رویے سے اپنے اسلوپ سے اپنی شدت پسندی سے اس کے راستے میں ہر رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی لیکن آخری بال کا وہ چکمہ دیتے رہے لیکن بلاخر انہیں سرنڈر ہونا پڑا آئین کے سامنے عدالت کے فیصلے کے سامنے اب بالاخر شہباز شریف صاحب یہ ایک درینہ حسرت پوری ہوئی اور وہ وزیر آزم پاکستان منتخب ہو گئے ہیں لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ ملکی معاشی صورتحال ابتر ہے عمران خان نے بدترین قانون سازیاں کی تحریک عدم اعتماد جمہوری اور آئینی طریقہ کار تھا عمران خان اپنی شر پسندی کی وجہ سے عدم اعتماد میں رکاوٹیں ڈالتے رہے ان کے لیے جو چیلنج ہے کہ ملک اقتصادی بہران سے دو چار ہے آئی ایم ایف اور ایف ای ٹی ایف کے لیے بدترین شرائط عمران خان صاحب نے تحقی ہیں وہ پارلیمنٹ میں آنی چاہیے اور پاکستان کے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا لیکن بدترین قانون سازی کی لیاقت بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو قومی ترجیحات پر سب کو اکٹھا کرنا ہوگا امریکہ بھارت اور اسرائیل کے خلاف پالیسی بنانا ہوگی کیمرمن سفیر احمد کے ساتھ جنید انور ملتان دو ہزار سکولوں کے لیے وارٹر کولٹس کی خریداری میں کروڑوں کی کرپسن کے انکشاف باہے وارٹر کولٹس کی خریداری کے لیے جنوری میں سکولوں کو کروڑوں فنڈ زاری کیے گئے فنڈ سکول کاؤنسل کے ایکاؤنٹس میں منتقل کیے گئے تھے سکولوں نے سستے کولر خرید کر زیادہ بلچامہ کرا دیئے منصوبے کے لیے دکم ڈیفالٹر ادھارے کی جانب سے فراہم کیے گئے تھے سکول ایڈوکیشن نے مکمل فنڈز منصوبہ پر نالگانے پر انکواری شروع کر دی ہے کرپشن ثابت ہونے پر متلکہ ہیڈز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کیسا بتانا ہے ملتان میں ممتاز آباد میں گھر خالی کرانے پر گچھی آبادی کے مکینوں کے احتجاج مظاہرین کے جانب سے انتظامے کے خلاف شدید نارپاز کی گئی انتظامی نے ان کے گھر خالی کرانے کے آج الٹیمیٹم دیا ہے مظاہرین کے جانب سے ممتاز آباد دوڑ بلانک کیا گیا خواتین اور بچوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھا رکھے تھے جبکہ مظاہرین نے انتظامے کے خلاف شدید نارپازی بھی کی ہے مظاہرین کے مطابق وہ کئی دہائیوں سے یہاں رہائشیں اختیار کر رکھے ہیں انتظامیاں بلا بچہ ان سے گھر خالی کرانا چاہتی ہے جبکہ ان کے کیس کا تحال فیصلہ بھی نہیں ہوا مظاہرے کے باعث سے ٹریفک بھی بلاک ہو گئے گرمنٹ گریجوئٹ کالج مہاولنگر کے اسادزہ کلاہور پولیس کے خلاف احتجاج کالج گیٹ بن کلاسز کا بائیکار کر کے اپنے مطالبات کے حق میں نارپازی کی گئی اس موقع پر طلبہ کی بڑی تعداد بھی شریک تھی اسادزہ کا کہنا تھا کہ لاہور میں پرو امن اسادزہ کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا پین اینڈ پروٹیکشن اسادزہ کا حق ہے جس کے لیے احتجاج کیا جا رہا تھا لیکن ان کے ساتھیوں کو ناملوم مقام پر اغوا کر کے لے جایا گیا ان کا مزید کہنا تھا کہ اپنے مطالبات کے تسلیم نہ ہونے تک مکمل بائیکارٹ اور کلاسز کے ساتھ ساتھ امدانی عمل کا بھی بائیکارٹ کیا جائے گیا ملتان شہر میں پڑھنے والی گرمی اس وقت تک کیسی ہے اور اس گرمی سے بچنے کیلئے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے دیکھیں ابراہیم خان کی یہ لیپورٹ ملتان شہر کی گرمی کے پورے پاکستان میں چرچے ہیں اور ملتان میں رہ کر گرمی کو کوسنا کوئی مناسب معلوم نہیں ہوتا جس شہر کی پہچان ہی گرد و گماہ ہو وہاں کی گرمی پر حیرانگی بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن اس سال ملتان شہر میں پڑھنے والی گرمی شہریوں کو واقعی میں پریشان کر رہی ہے اور یہ تاثر دے رہی ہے کہ جیسے وہ اپنا دو ہزار دس میں بنایا ہوا اکاون ڈگری سنٹی گریٹ کا ریکارڈ توڑ دے گی گرمی کے موسم میں خواہ انسان ہو یا چرند پرند تھنڈی چھاؤں ڈھونڈتے ہیں اور شہر اولیا کے گرمی کے موسم میں آپ کو عوام کسی سایہ دار تھنڈی چھاؤں دینے والے درخت کے نیچے بیٹھی ضرور نظر آئے گی بغیر لیمو کے شکنجی بھی پیئے ملتان میں گرمی کا دن ادھورا سا رہتا ہے جبکہ گولہ اور فالودہ بھی بہت شوق سکھایا جاتا ہے ملتان کی گرمی کا تو آپ کو پتا ہے کہ دوسرے شہروں کے نسبت تو یہاں پاکستان میں ملتان میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے دوسرے شروعوں میں آپ باہر روڈ پر گھوم سکتے ہیں لیکن ملتان میں تو یہ بھی ممکن نہیں باہر کام پر جانا ہو کہیں پر بھی جانا ہو تو ہیٹ سٹوک کا ہمیشہ خدشہ رہتا ہے خود کو ڈاپنا پڑتا ہے بہت سار نقصان ہوتا ہے مثلا بندہ بیمار ہو جاتا ہے ہیٹ سٹوک ہو جاتی ہے بے ہوش ہو جاتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ اس سال ملتان میں گرمی کا موسم زیادہ جلدی شروع ہو گیا ہے ملتان میں گرمی کے دن بہت سخت گزرتے ہیں روٹین کے کام کرنے میں مشکلات پیش ہوتی ہیں جیسے گرمی آئے گی تو آپ کا جسم زیادہ پسینہ آئے گا اس کو زیادہ پانی خارج ہوگا زیادہ نمکیات خارج ہوگی آلٹیمیٹلی آپ کے اندر پانی کی کمی ہوگی نمکیات کی کمی ہوگی اور آپ کا ریڈیشن کا ایکسپوزر بھی ہو رہا ہے تو اس کے لیے حل یہی ہے کہ آپ گرمی سے بچیں باہر نکلیں امیس ڈسٹرکٹ شہباز شریف ہسپتال ڈاکٹر راو امجد کا کہنا ہے کہ اس بار اپریل کا ماں بھی سخت گزر رہا ہے اس لیے ملتان کے شہریوں کو ابھی سے احتیاط کرنا ہوگی اگر لا پروہی کی گئی تو ہیٹ سٹروک کا شکار ہو سکتے ہیں جس سے آپ کی صحت شدید متاثر ہو سکتی ہے باہر کے مشروبات اور کھانے سے بھی پرہیز کی جائے تاکہ گیسٹو جیسے مرض میں مقتلع نہ ہوں شہر اولیا میں گرمی کی شدت ہمیشہ سے ہی زیادہ رہی ہے اور اس گرمی سے بچنے کے لیے شہریوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ ڈاکٹرز کی دی گئی ہدایات پر ضرور عمل کریں کیمرا میں نامر شاہ کے ساتھ محمد ابراہیم خان ملتان